اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسار الہ یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام اس نشست میں انشاءاللہ سبحانہ وتعالی ہم نمازِ اصر کے بارے میں جو کی سنن رواتب میں سے ایک سنت ہے اس کے بارے میں تفصیلات بیان کریں گے انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ توجیہات آپ کے بیان کردہ ارشادات اور فرامین کی روشنی ہیں نمازِ اصر سے پہلے چار رکعتیں سنت ہیں اہلِ علم کی ایک تعداد نے ان چار رکعتوں کو سنن رواتب میں سے شمار کیا ہے چنانچہ امام ابن قدامہ نے اپنی مشہور کتاب المغنی کے اندر اس کی سراحت کی ہے اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ نے مجموع شرع المحذب کے اندر اس کی سراحت کی ہے کہ اصر سے پہلے چار رکعتیں یہ سنن رواتب میں سے ہیں لہذا ان سنن رواتب کا خاص طور سے احتمام ہونا چاہیے متعدد احادیث کے اندر ان سنن رواتب کی خاص طور سے فضیلت وارد ہے ان چار رکعت سنتوں کی خاص طور سے فضیلت وارد ہے ان میں سے بعض احادیث کا تذکرہ ہم یہاں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ کتنی اہم سنت ہے یہ اور اتنی اہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اتنی اہم سنت کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور اتنی اہم سنت سے ہم غفلت برتے ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ حدیث سنن ترمزی کتاب الصلاة سنن ابی دعوت کتاب الصلاة کے اندر موجود ہے اور شیخ الوانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کی اتباع سنت کے آئیکن کے طور پر جانے جاتے ہیں صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان آپ رضی اللہ عنہ کی حیثیت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب رہنے اور ان کی سنتوں پر سختی کے ساتھ عمل کرنے اور ان کی سنتوں سے چمٹے رہنے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص شہرت رہی ہے اور یہ بات شریعت پڑھنے والے سبی حضرات جانتے ہیں اور حدیث پڑھنے والے لوگ بھی اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصری اربعن جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ حدیث سنن ترمزی کتاب الصلاة سنن ابی دعوت کتاب الصلاة کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص پر رحم و کرم کا معاملہ کرے جو شخص عصر سے پہلے چار رکعتوں کا احتمام کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو غور سے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات ایسے لوگوں کے بارے میں فرمائی ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندوں پر ایسے لوگوں پر ایسے اہل ایمان پر رحم و کرم کا معاملہ کرے عصر سے پہلے کی چار رکعتوں کو سنن رواتب کے طور پر ادا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا قبول کرنا یہ قدعی اور یقینی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا بندوں کے حق میں فرمائی ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے قبول نہ کیا ہو خاص طور سے اس طرح کے معاملات میں یہ بعید ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص پر رحم فرمائے یعنی انسان آپ اس دنیا کے اندر دیکھیں کبھی حالات جب ستاتے ہیں مشکل حالات پڑتے ہیں نازک حالات آتے ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے انسان بیچین ہو جاتا ہے اور انسان کرب سے بلبلا اٹھتا ہے ایسے حالات میں وہ انسانوں سے رحم کی بھیق مانگتا ہے اس پر رحم کر دیجئے بڑوں سے رحم کی بھیق مانگتا ہے طاقت والوں سے رحم کی بھیق مانگتا ہے منصب اور جاہو منزلت والوں سے رحم کی بھیق مانگتا ہے اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ایسے شخص کے بارے میں یہ بتا دیا اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اس کی رضا جوئی کے لیے اس سنت کا احتمام کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر رحم فرماتا ہے اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اخروی جو اللہ سبحانہ وتعالی انعامات سے نوازے گا اس کے علاوہ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے طفیل بہت ہی بڑا عجر وہ شخص پاتا ہے جو شخص ان سنتوں کا احتمام کرتا ہے جو شخص ان سنتوں کو ادا کرتا ہے اور ان سنتوں سے خاص دلچسپی بنائے رکھتا ہے اصل جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں کو خالص کرے کوئی بھی عبادت کرے وہ اللہ کے لیے کرے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے یہ اصل مطلوب ہے اور یہی اصل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں حضرت عاصم ابن ضمرہ السلولی رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے ایک تفصیلی حدیث موجود ہے اور تفصیلی روایت ہے اس کا وہ ٹکڑا جو یہاں پر مطلوب ہے جو یہاں پر محل استدلال ہے جس کی ہمیں یہاں پر ضرورت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اکثر اہمہ نے جو باپ قائم کیا ہے باب ماجہ فی الاربعی قبل العصر یہ باپ قائم کیا ہے یا اس معنی کے دوسرے باپ قائم کی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عصر سے پہلے کی سنتوں کے حوالے سے جو ان علماء کے وہاں جو ایک موقف بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عصر سے پہلے یہ سنت خاص طور سے ادا کی جانی چاہیے یہ حادیث سے تو نہیں پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر تسلسل ہونا چاہیے یعنی ہمیشہ انسان پڑھتا رہے کبھی ترک نہ کرے ایسا ان احادیث کے مزاج سے تو ثابت نہیں ہوتا ہے نہ ان احادیث کے روئیوں سے ایسا پتا چلتا ہے انسان وقفے وقفے سے یا ایک آد دو دن ترک کر کے اس طرح سے مسلسل پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے رحم و کرم کے دروازے برکت کے دروازے انشاءاللہ کھول دے گا اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں واربعن قبل العصر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نمازوں کا احتمام کرتے تھے سنن رواتب کے حوالے سے ان میں چار رکتیں عصر سے پہلے بھی ہیں اگرچہ بہت سی احادیث میں یعنی جن احادیث کے اندر سنن رواتب کا تذکرہ ہے ان میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے لیکن دیگر احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے اور علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے ان چار رکتوں کو سنن رواتب کے طور پہ برتا ہے سنن رواتب کے طور پہ جانا ہے ان کے وضاحت سے پتا چلتا ہے کہ یہ بھی سنن رواتب میں سے ہے اگر یہ سنن رواتب میں سے نہ بھی ہو تب بھی اس کے حوالے سے جو فضیلت وارد ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے پر رحم کرتا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے یہ اپنے آپ میں بہت ہی بلنگ مقام کے حامل چیز ہے لہذا اہل ایمان کو خاص طور سے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے سنن ترمزی کتاب الصلاة اور سنن نسائی کتاب الامامہ میں ایک اور حدیث اس معنی کی موجود ہے اور کس سے مزید کچھ وضاحت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج زائل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھتے اور آدھے دن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعتیں پڑھتے یعنی عصر کی چار رکعتیں علماء نے سراحت کیے کہ اس سے مراد عصر کی نماز سے پہلے کی چار رکعتیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے ان دونوں بلکہ تینوں احادیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے چار رکعتوں کا خاص احتمام ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اس سنت سے لوگوں کا بہت زیادہ تغافل ہے بہت زیادہ غفلت ہے بہت زیادہ بے پرواہی ہے اور اس سنت کا احتمام عام طور سے دیکھا نہیں جاتا ہندوستانی معاشرے کے اندر ممکن ہے عربوں کے وہاں یہ سنت عام ہو رائج ہو لوگ جانتے ہوں اس لئے کی بہت ساری سنتیں جو عربوں کے وہاں رائج ہیں ہمارے وہاں افسوس کی بات ہے کہ وہ چیز نہیں پائی جاتی ان تمام چیزوں کی طرف یا ایسی سنتوں کا خاص احتمام کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو ان چیزوں کا عجر ملتا یعنی انسان اگر اس کا احتمام کرتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ پتہ لگائیں گے کہ یہ کونسی سنت ہے تو اس طرح سے ایک آدمی کے وجہ سے دس لوگ مزید وہ اگر نماز ادا کرتے ہیں تو یہ گویا کہ اس کو عجر ملتا ہے اس کا اس آدمی کے لئے یہ عجر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے لہذا اس طرح کے کام جو احیاء سنت کی قبیل سے ہیں یعنی جو سنتیں مردہ ہو چکی ہیں جو سنتیں چھوڑی جا چکی ہیں ان سنتوں کا خاص طور سے احتمام ہونا چاہیے تاکہ یہ سنتیں عام ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرے تعلق کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو دنیا بھر میں رائج ہوتا ہوا دیکھیں لہذا آئیے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عصر سے پہلے کی یہ چار رکعتیں ضرور پڑھیں گے اور اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اگر اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا عجر ہمیں عطا فرمائے گا ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا اب اس کے بعد ہم نماز مغرب کی سنتوں کے بارے میں بات کریں گے نماز مغرب سے فراغت کے بعد دو رکعتیں پڑھنا یہ بھی سننے رواتب میں سے جیسا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث کے اندر اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں یہاں پر ہم ان احادیث میں سے چند کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد دو رکعتیں جو پڑھیں ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کو احتمام کرنے سے کیا ثواب ملتا ہے اس کے کیا طریقے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کتنی زیادہ اس میں دلچسپ لینے کی ضرورت ہے اور ہم عام طور سے کس طرح سے ان سنتوں سے اغماز برتے ہیں ان پر انشاءاللہ آج ہم بات کرتے ہیں حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث وارد ہے یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصلاة المسافرین اور سنن ترمزی ابواب الصلاة کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا مَا مِن عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ سِنْتَي عَشَرَةَ رَكْعَةً تَطَوُعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اَوْ اِلَّا بُنْيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ اور اس کے بعد دیگر حادیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ یہ کون کون سی نماز ہیں چنانچہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر دن کے اندر بارہ رکعتیں نماز فرض کے علاوہ نوافل کے طور پر ادا کرتا ہے یعنی سنن رواتب کے طور پر ادا کرتا ہے تو بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرتا ہے سنن ترمیزی اور سنن نسائی کی روایت کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ ان سنتوں سے مراد کون کون سی نمازیں ہیں جیسا کی میں نے پچھلے اپیسوڈز میں یہ وضاحت کی تھی کہ اس سے مراد کون کون سی نمازیں ہیں ذہر کے اس سے مراد فجر کی دو رکعتیں ہیں زہر کی چار رکعتیں پہلے اور دو رکعتیں بعد میں مغرب کے بعد دو رکعتیں عشاء کے بعد دو رکعتیں یہ کل بارہ رکعتیں بنتی ہیں تو ان بارہ رکعتوں کا احتمام یہ شریعت سے ثابت ہے اور ان بارہ رکعتوں کا احتمام کرنے والا اس کے بارے میں ایسے اہل ایمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ تو یہ مغرب کی سنت اس کا اہل ایمان کو احتمام کرنا چاہیے اس سنت کو خاص طور سے ادا کرنے میں کسی طرح کی کوئی غفلت نہیں برتنی چاہیے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے سنن رواتب کے حوالے سے ایک نکتہ بیان کیا ہے اپنی مشہور زمانہ کتاب مرات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنن رواتب کی ترتیب میں اہل علم کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ان میں صف سے افضل سنت فجر ہے پھر مغرب پھر دہر اور عیشہ کی سنتیں افضلیت میں برابر ہیں یہ حنابلہ کا مذہب ہے شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ سنن رواتب میں سب سے اہم سنت نماز وطر ہے پھر سنت فجر پھر سنت ظہر سے قبل کی سنت اور بقیہ سنتیں اس کے بعد برابر ہیں یہ حضرت شیخ الحدیث اللہ معبیداللہ رحمانی مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب مرات المفاتیح میں یہ بات درج فرمائی ہے یہ سنت نماز مغرب کے بعد کی سنت ہے جو سنن رواتب میں شامل ہے لیکن یہاں جب مغرب کی نماز کی سنتوں کا حوالہ آیا اس کا تذکرہ آیا تو یہاں ایک بات ضروری ہے سمجھنا اور اسے بیان کرنا کہ نماز مغرب سے پہلے بھی دو رکعتیں ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے باقاعدہ اس پر عمل کیا ہے احادیث میں بڑی تفصیل سے یہ سراحت موجود ہے یہ بیان کرنا اس لیے بھی ضروری اور اہم ہے کیونکہ اس سنت کی طرف مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کی توجہ نہیں ہے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس سنت کو قابل اتنا نہیں سمجھتا اس سنت پر عمل نہیں کرتا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتی سراحت کے ساتھ اس سنت پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث اس سلسلے میں موجود ہیں ہم ان میں سے بعض کا تذکرہ یہاں پر کرتے ہیں حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل صلاة المغرب صلو قبل صلاة المغرب وقال فی الثالثت لمن شاء کراہیت ان یتخذہ الناس سنتا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نماز مغرب سے پہلے دو رکعتیں ادا کرو اور اللہ کے رسول نے یہ بات دو بار فرمائی اور تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ میں سے جو چاہے اس نماز کو ادا کرے اس خوف سے کہیں لوگ اسے سنتِ ضروریہ نہ سمجھ لیں لازمی سنت نہ سمجھ لیں کمپلسری سنت نہ سمجھ لیں اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سراحت کر دی کہ یہ کوئی کمپلسری سنت نہیں ہے یہ سنن رواتب میں سے نہیں ہے یہ کوئی ضروری سنت نہیں ہے لیکن اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے لہذا اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو سنت رسول پر عمل کرتا ہے اور اس کو ڈبل عجر ملے گا عجر اس بات کا کہ ایک تو سنت پر عمل کرتا ہے اور دوسرے اس سنت کو زندہ کرتا ہے جو معاشرے کے اندر موجود نہیں ہیں اور یہی روایت سنن نبی دعوت کے اندر بھی ہے سلو قبل المغرب لمنشاہ اس کے بعد وہ الفاظ موجود ہیں یعنی مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کی فضیلت کئی حدیث میں وارد ہیں ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی صحابہ کا عمل کیا تھا صحابہ کا شوق کیا تھا اور صحابہ کا طرز عمل کیا تھا اس سنت کے حوالے سے وہ اس کی ایک جھلک ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے وارد ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاة میں یہ حدیث موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ کو میں نے دیکھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تک خدمت کی فرماتے ہیں کہ میں نے کبار صحابہ کو دیکھا پڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا کہ جیسے مغرب کی ازان ہوتی تو وہ ستونوں کی طرف لپکتے اور وہ مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑتے اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کا جذبہ سنت کتنا عظیم تھا اور کتنا قابل عمل تھا اور کتنا قابل نمونہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و جمعین کو ایک سنت کا پتہ چل جاتا تھا وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے تیزی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے ایک اور حدیث اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ کے اندر ہوتے تھے اور جب مغرب کی ازان ہوتی تھی تو لوگ تیزی کے ساتھ خمبوں کی طرف ستونوں کی طرف لپکتے تھے اور دو دو رکعتیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ اگر کوئی انجان آدمی آتا تھا کوئی الگ کسی جگہ کا آدمی آتا تھا اجنبی آدمی آتا تھا تو اس کو ایسا لگتا تھا جیسے کہ نماز مغرب ہو چکی ہو اتنی کسرت سے لوگ اس نماز کو ادا کرتے تھے کہ لوگ ایسا محسوس کرتے تھے کہ گویا کہ یہ نماز ہو چکی ہے کبار علماء کا یہی فتوہ ہے ان حدیث کی روشنے میں کہ اس سنت کو زندہ کیا جانا چاہیے اس سنت کو عمل کیا جانا چاہیے حید کبار علماء کی جو کمیٹی ہے سعودی عرب کے اندر اس کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس سنت پر عمل کیا جانا چاہیے لہذا ازان اور نماز کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے اس لئے کہ نماز کے لیے وقفہ یہ سنت سے ثابت ہے تو اس عموم کے اندر یہ سنت بھی داخل ہے اسی طریقے سے دیگر ایمہ اور محدثین نے بھی اس کی سراحت کی ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ان کے علاوہ اور دیگر علماء نے بھی سختی ایزاد اس بات کا تعقید حکم دیا ہے کہ اس سنت پر عمل ہونا چاہیے اور نماز مغرب سے پہلے دو رکعتوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے تاکہ لوگ اس سنت پر خاص طور سے عمل کر سکیں ان تفصیلات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ نماز مغرب کے بعد کی جو سنت ہے وہ سنن رواتب میں سے ہے اور نماز مغرب سے پہلے کی جو سنت ہے وہ سنن رواتب میں سے نہیں لیکن سنت مطروقہ اور سنت محجورہ میں سے ہے خاص طور سے اس کا احتمام ہونا چاہیے کیا ان احادیث کے آ جانے کے بعد ان احادیث کے سن لینے کے بعد جو صحیح بخاری کے اندر صحیح ہیں ان کے اندر جو احادیث موجود ہیں اور دیگر حدیثیں بھی جو اس سلسلے میں وارد ہیں ان صحیح اور ثابت احادیث آ جانے کے بعد کیا ہمارا دل یہ گوارہ کرتا ہے کہ ہم اس سنت کو ترک کر دیں اس سنت کا انکار کر دیں اور یہ کہیں کہ اس سنت ثابت نہیں ہے یہ بہت ہی تکلیفتے بات ہے اور ہمارے معاشرہ کا بہت ہی کربناک علمیہ ہے کہ اس طرح کی باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہو جانے کے بعد ہم جان بوجھ کر کے اس طرح کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں یہ کسی بھی طرح سے مناسب رویہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے سنتوں پر عمل کرنے اور سنتوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سنتوں کو زندگیوں میں ہماری مدد کرنے 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 میں ہم